اللہ شریح تاجدار ختم نبوبہ جناب علامہ پروفیسر داپٹر محمد حاصل حضار سارے حضرات بلند افاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ محمد و نستین و نستغفر و نؤمن بھی بنا توکل و علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیات عمالنا من یادللہ فلا مدللہ ومن یادللہ فلا هاديلہ و نشهد لا الہ الا اللہ وحده لا شريك لو لا مسم له ولا مصال له ولا مماصل لا سربدی نبادي دهدی نبادي دهدی نبادي لا ممی لا اقبل له ولا آخه لا و نشهد علنا سیدنا و سندنا و غوصنا و مغیصنا و غیصنا و غیصنا و اوننا و محیننا و ایننا و عیاننا و تبیبنا و تبیبا قلوبنا و وقیلنا و رعوفنا و رحیمنا و نورنا و نور صدورنا و نور قلوبنا و نور عجوننا و محبوبنا و محبوب ربنا و مدلوبنا و مقصودنا و موجودنا و ملجا عجوننا و ماو عجوننا و مولا عجوننا محمد عبد و رسوله و صل اللہ تعالی على قیر حلق و نور الشہید و علا آلی و صحبی اسمعی اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان و تیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ خاکرہ مغز قرآن روح ایمان جان دی مغز قرآن روح ایمان جان دی مغز قرآن مغز قرآن مغز قرآن مغز قرآن مغز قرآن آقاِ نامدار تاجدارِ مدنی خاتم النبیین آئینہِ جمالِ قبریاء شفی المسنبین رحمتاً لِلعالمین حضرتِ محمدِ مصطفی صل اللہ علیہِ وآلہِ وحصحابِ وَّبَارَكَهْ سَلَّمَ آبدی بارگاہِ اکدس دندر بے حد و بے حساب صلاة اسلام دوبار رونک محفل علماء اکرام سادات اکرام آستان علیہ روسیہ محریہ گل رشیر تمام متوسلی سنگی حضرات مبارک بات مستحق میں حنیس سمدری شہر کی ہیں تمام اہل سنتی تنظیمات جنہ دی اجتماعی آوش اور کوشش تے نہ آجدی اعظیم الشان ختم نبوت کانفر سجائی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ دے حضور دعائے اللہ تبارک و تعالیٰ سب بھی کامشان اپنی بارگائے دست اندر شرفے قبولیت اللہ فرماتا خوش قسمت لوگو کہ والی بغداد پیرانے پیر پیرے دستگی پیران دا پیر لکی آکھے پیران دا پیر دستگیران دا دستگی جنہ پیر دنا انہ سارے پیران دا فرماتا پیران پیر دستگیران دا دستگیران دا دستگی قد برفانی شہواز محبوب سبحانی السید ابو محمد عبدالقادر گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ انہ دے لادلے نور نظر حضور غصف حق دے لادلے نور نظر سادا سادا سارے کام کے اطراب نہیں پر او سادا جڑے نجیب ترفین سید انہیں او سارے انہیں او افسد ہیں حسانوں کے ازادہ سنے ساڑی نسبت جس آستانہ آلیہ دے نالے ساڑے شیخ کامل نجیب ترفین سنے میں ارز کی تھی ہے کہ سارے سارے قابل احترام پر جڑے سادات کرام نجیب ترفین سید انہیں والد ماجد دی طرفوں حضرت سید و شہداء تاج الاولیاء حضرت امام حسن رضی اللہ اعلیہ دی طرف اور والدہ دی طرفوں راقب دوش مصطفی سرور خاتر خیر نسا نور نگاہ علی المرتضی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ اعلیہ دی طرفوں حضرت امام حسن اور باپ دی طرفوں حضرت امام حسین والد سلسلہ بلدہ ہوئے اسی کے لئے کہنے ہے نجیب ترفین سید کہ تمام سادات چون افضل سید پھر نجیب ترفین سادات چون او سید افضل لیں جڑے گلانی سید الحمدللہ ساڑے مشائق ساڑے عالی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت معمور من الرسول آیت من آیات اللہ سیدی و سیدنا حضور قبلہ پیر سید محری شاہ رضی اللہ تعالی عنہ نجیب ترفین گلانی سید آپ نجیب ترفین گلانی سید اسی اس لحاد خوش قسمت اسی والی پغداد لادل قبلہ عالم آلہ حضرت سید پیر محری شاہ رضی اللہ تعالی عنہ خوشی تشریف اسی و ندی خوشی تشریف یوم فتح مدی خوشی تشریف اللہ تعالی عنہ ساڑے مشائف مشائف گو تشریف جڑی رفت عزت 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 شان رضو تعالی عنہ آج اسی عدی خوشی منان اس در سارے جن اور اس لحاظ میں نے کی خوش قسمت تشریف کہ توڑے کو آج حضور قبلہ عالم فلطان العرفی محبوب راہی سیدی وسندی واقعی و مل جائی حضور بیر سید خوشی غلام محی تی کیلانی عالم حضرت قبلہ بابو جی رضی اللہ تعالی لارل شازہ تشریف تشریف یا چکے نہیں تھوڑی دی مجلس تشریف دیان کے حضور قبلہ بیر سید غلام حسام دی محسام کیلانی اے بابو جی دے لارل شازہ اے آپ شرف حاصل اے بابو جی دے لارل شازہ اے ثانی نصیر ملت بھی نے تصویر بابو جی اے بڑی سعادت بھی گا کہ او اتھے تشریف یار اے اور اس سارے اس یوم فتح مبی عالی حضرت گرمی رسول اللہ تعالی اللہ تعالی نے جڑی عظیب کامیابی ختم نبوت تحریک کے دور عطا فرمائی اس لی خوشی بنان اس تحرے اعت حاضر ہوئے اور اے کامیابیاں اہمہ نہیں گر بڑے مشایق بڑے بڑے علماء بڑے بڑے خطیب بڑے بڑے مناظر مجھوس لیکن اللہ تعالیٰ انتخاب فرمایا تعالیٰ حضرت اللہ حضرت اللہ جس اچھا 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 اللہ جس اچھا اپنا قرب تعالیٰ اس وستے اے احلت نظر کرنے والی بغداد دی اے مرنہ اہمہ اعلیٰ نہیں ہویا صرف ظاہری قفت نہیں کی بلکہ ظاہری لحاظ باطلی لحاظ علمی لحاظ روحانی لحاظ اور حضور غصر عظم رضی اللہ تعالیٰ خصوصی نظر اعلیٰ حضرت پھر مدین وشکست فاش دو چاہ ارے جس دن اعلیٰ حضرت دول اللہ تعالیٰ لہوت اندر برزاد مقابل وست تشریف لے گئے کہ ذرا اٹا چابہ شریف سید چاند شاہ سا وہ فرماندے میں اس دن راتی ستا میں خواب دیکھی میں ایک خواب دیکھی جیلم دریائے دریا دا پول میں اتھے گھروتا اندر میں پہ وہنا ایک بہت بڑا نشک جر بہت بڑا تاخل آ رہ انہا وڈے وڈے چندے چکی ہوئے بہت بڑا بڑے پچھم بڑے چندے چکی ہوئے روز مات ناد نارے پھل روز مات ناد نارے لارے رلوح نار روس نارے روس نارے روس مرمان دے میں خواب اتھ ریکھنا کہ بڑا بڑا ایک لشکرے انہوں نے بڑے بڑے چھڑے چکے ہوئے میں ایک بندے نے پوچھیا اور تُسی کون ہو تُسی کون ہو انہا کیا اسی پرداد شریف تو آئیں اسی پرداد شریف تو آئیں سانو کو اس کو آگرے پہ جیاوے لگے کتے چلو منا کیا اسی دہو چلیا سانو کو اس آگرے پہ جائے جا جا کے محلی دیتائی دیرو اے کرم کی طلاح سے آزم سرد عبالییاں گرم کی طلاح سے آزم سرد عبالییاں یہ نظر کرم تھی اور یہ ندی اے پرانی رید ہے اے پرانی رید چلی آ رہے تھے حضور غوث پاک نے ہر وردے پہ اپنے لڑنے شہزادے بڑے 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 مجدد گزرے لیکن کوئی ایسا مجدد نہیں ساری امت متفق کے ویوبے وہ جیسے مجدد نے جنہوں نقص بندی مجدد مندریں قادری نہیں مندے وہ جیسے نہیں جنہوں قادری مجدد مندریں سور ودی نہیں مندے لیکن اللہ حمدللہ اسی ہاتھوں سے پید ہے اس منفرد میرے کامل ان سارے کامل عالی حضر غوثی رضی اللہ قادری آرد ایتھارے جساں سے جتابے جڑا ایٹا اچھا شہر کامل جس کو سارے نبجتر ہو ختم نبوت بنیادی مسئلہ جس طرح عقیدہ کوہی تمام عقائدہ پھریادی عقیدہ اساسی عقیدہ اجمائی عقیدہ اسے طرح تمام عقائد اندر ختم نبجتہ اساسی پھریادی عقیدہ ادوت اجمائی قومت وجود ہے اس مسئلہ جندر میدان دندر جس خاندان نے سابطہ دیادا خدمات سے انجام دید کیا نواز تانا لیا گول رسول اور گول رسول کے شہزاد نے نسبت غوا سباگ دینا ہنے انہوں نے ہے ہر مسئلے اینا نمی تائید کی تھی ہے میرے والد ماجد حضرت جانشن شاہ خوشان بستی محمد عبدالشور حضار ی رحمی رحمی رہتا تھا ایک مولی آیا کمرے چھوڑ کروں آگ کھڑ لگا تھی میرے دسو کہ بڑا بور تغافی میرے نیشاہ صاحب 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 عجیز صاحب صاحب آپ نے حرمایا قبلا عالم آلہ حضرت گوڑنی کچھے رسمی رحمی انہیں جائے گا حضور قبلہ بڑے لالا جیسے رضی اللہ تعالیٰ نے سانے کی تھی کہ مولی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہتے ہیں کہ انہوں نے والدہ مرتبہ کاٹے ہیں میرے والدہ ماجد کہنے میں بڑے لالا جیسے اپنے کمرے چھپڑا بولا کے لے آنکھرنگے مولی کی بیعہ دیں کیا تو سائے گالا کی کہ آلہ حضرت گولی دے رضبہ میں والد تو زیادہ بھی میرے والدہ ماجد آنکھرنگے میں حضرت لالا جیسے سامنے قبلہ آردہ سامنے میں ارس کی تھی حضرت میرات حقید آئے وہ سفاف تو لے کے آلہ حضرت گولی دے جدریا پشتہ دو زیادہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ آردہ اللہ تعالیٰ نے آلہ حضرت گولی دے سوارے تو چاروں جباتا چدریا لی پشتہ سب تو چاروں جباتا یہاں مجھے اعلیٰ حضرت گولی رضی اللہ تعالیٰ اے پرائی رید کی حضور گوث پاک سے ہر ملے پہ نظر کرم فرمائی بھائی نائے پہ گوثل مرا ہے خاجہ بہرے علی نائے پہ گوثل مرا ہے خاجہ بہرے علی میرے جیش عارفاں ہیں خاجہ بہرے علی میرے جیش عارفاں ہیں دنیا دے بڑے بڑے عارف بڑے بڑے فلی بڑے بڑے گوست وہ اسے زمائے کٹھے کرو قائد رہبر رہنگا نائب وصل براہ خاجہ بہرے علی نائب وصل براہ خاجہ بہرے علی میرے جیش عارفاں ہیں خاجہ بہرے علی دیوبندی فابی نجدی بھرینوی شیعہ قادری نقشبندی چشتی سارواتی سارے ونہارے تمام مشایف ختم نبوت مسرج جس بندے نو اپنا قائد لیٹر رہبر رہنگا نشریف کیتے ہیں وہ آلہ حضرت گھولی دیتے سارے مولے دیتی سب کی تی کہ اس مسرج جبے تے ساڑھے قائد آلہ حضرت گولوی رسی اتاہ حضرت گھولوی رسی اتاہ حضرت جوانی دیندر کیونکہ گولوی شی سکھان جی عمداری شی آپ دیکھ عزام لگ شکھان جی پوڑی حاملہ ہوگی عزام آپ مولد مجد لگ گیا سکھان گیا سی اتاہ سار نائے آسائن آن سار گئے بہت نے زی بل اتاہ کے ٹیر لگ تا سی دے شا زادہ آوے اے بے قصور اور اکسے کھان کھان نہیں اسی نہیں جس دن گولوی شی سکھ مصراؤ آس آگ جلائی گئے لکھنیاں کٹھیاں کی تیا گیا رات ہوئی والی بلداد تشریف لیا اے بے خو کہن مدد فرما لیا والی بلداد تشریف لیا فرما لگے قجی صاحب بیٹا کر برانا نہیں مریدی لا تخف اللہ ربی مرے مریدوں تو ساتھ کر برانا نہیں ساتھ آنا پر اللہ جی کی ہو یا جی تسی کھرے نہیں میں تکھر رہے ہوں جی تسی کھوٹے ہو تو کوئی گر نہیں میں تکھر رہے ہمارا اس وقت پریشان نہیں ہوں ساتھ شی فرمان لگے غاب تشریف فرمان لگے عدی صاحب پریشان نہیں کھبرانا نہیں صبح کرو نماز لباس گھسل کرنے دور نماز دفل پڑھ کے جڑا لگنیاں گھٹھا گھٹھا کیتا جس جگر تھیل آیا اس لگنیاں دے تھیل تو تکھڑے ہو جان چنان چھ آپ پہ اسے سا نمہ لباس گھسل گھسل نمے کپڑے پھائے دو دست نماز پڑھ کے اینج مجمع آم لگ ہو ہے وہ چتے لگنیاں آگل آنی سی جاتے سکھانے کرن دیانے بڑی کوشش کسی طرح لگنیاں آگل لگنیاں آگل لگنیاں آگل لگنیاں آگل لگنیاں کی کیوں چھو غوث پار نظر آنی غوث پار دی نظر آنی جس بدل دام رایا رکھ ہے لگنیاں سی سی دی نال میں آپ کوشش کرنا تیل آپ کے ظل فان تیل چھوٹے آپ کپڑے آنی چھوٹے لگنیاں چھوٹے بنو لگنیاں تیل چھوٹے آگل لگنیاں 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 لگن سارے اقرار نہیں کیتا اس دان کہ واقعی غوث پار دی آل پاک اے غوث پاک شہزاد نے اے غوث پاک ملان شہزاد نے کوئی برلال ختم نبو پاک موقع گوث پاک نظر کر رہی اس جنڈیا کون پی بائی سراہ حد والے جس رہ آل حضرت دون رضی اللہ ہوتا رہ اس ملک تو باہر کر دن دی کوشش کسی انکوار کیا ہو نیا اس وقت آل حضرت نظر کر روائی گوث فاق لیں جس لئے آپ دیکھ پیغام آیا نا انگریز دی کوشش کر رہے ملک بدر کر دیتا جائے فرمایا جو میں ملک بدر کر دی کوشش کر دی میں پہ بہن آ پہ کتنا چھڑ کے جان اس وقت ایک خاندان جس خاندان تھے والی بغداد نظر کر بے نائب وصل برا ہیں خاج جان بہر علی نائب وصل برا ہیں خاج جان بہر علی نائب وصل برا ہیں خاج جان بہر علی میر جیش آر خان ہیں میر جیش آر خان خاج جان بہر علی میر جیش آر خان ہیں خاج ہو خان میر نائب 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 تک نائب 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 رکھیں اپنی اپنی تگو پر بیٹھ رہے کوئی سنگیر کھڑا نہ رہے بیٹھ رہے امتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں تصریف رکھیں شروع سے ہے بس اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ شروع سے ہے بس اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ بڑی تحقیق سے بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ بڑی تحقیق سے بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ ذرا پڑھئے کتابوں میں بڑی تحقیق سے بڑی تحقیق سے بڑی تحقیق سے ہاں پکارا یا رسول اللہ علی فرماتے ہیں جب ہم نبی کے ساتھ چلتے تھے پہاڑوں پتھروں نے بھی پکارا پہاڑوں پتھروں نے بھی پکارا پہاڑوں پتھروں نے بھی پکارا یا رسول بروزِ حشر میں اس یقین کی یاج رکھ لینا بروزِ حشر میں اس یقین کی یاج رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول تو میں عرض کرنا تھا کہ تُس ہی خوش نصفت دو کہ والیِ بغدادِ بیار نے شہدادی نے خوشی نشان پر والیِ بغداد پیرہ نے پی پیرے تستگیر حضور غوثِ عظم رضی اللہ تعالی نے خوشی فتحِ مبیدِ جسرِ جسے پیٹھے ہو ایسے جہاں ایسی خوش کی سلطہ مکتر والے ہیں بخت والے ہیں اے والیِ بغدادی آلِ پاک نے اے حضور کیوں لہ بابو جی دے لڑ لے شہداد سے لے اے ثانیِ نصفیرِ ملتقی لے تصویرِ بابو جی دے اے تصویر ہے میں نہیں ملی اے بڑیان تو آمان اللہ ملیئے حضور بڑے لالا جی رضی اللہ تعالیٰ مسیح صاحبہ انہیں نے اپنے والدِ باجت سیدی ورسانہ دی واقعی ومجعی سلطان العرفی محبوبِ رہی السید فوجا جولاد محیتی کی لالی رضیتا ہوتا ہے حضرتِ بابو جی کے عرص کی تھی اببا جی دعا کرو اللہ تعالیٰ اللہ لے لو اے جب خطر عطا فوائے جلی شگز کو ہڈی سن رفتے ہوئے اے لالا جی دی امشیرہ کی دعا ہوں تسی دعا کرو حالانکہ بابو جی پکیئے تھے حیات تھا تصویر نہیں اصل سورت سامنے تھی لیکن امشیرہ صاحبہ نے بابو جی دی صاحبہ صاحبہ نے عرص کسی اببا جی دعا کرو اللہ لالے لو یہ ہو جب خطر عطا فرمائے جلی شگل تو ہی شکل سے ہو اس وقت میں تصویر بابو جی آتی ہے اللہ تعالیٰ نے تصویر بابو جی حضور نصیر بلد دو اس دنیا جی پیجے ہو اس دنیا تو چلے گئے پھر اللہ نے اون دی شکل انہوں عطا فرمائے پھرے سورت میں سورت اچھتے مندرہ ہوں تے سامنے آئی پھرے ثانیے میں سیرے ملت بھی بڑھ گئے تصویر بابو جی دی پھرے باہر بار شیشہ پہ دیکھا پھر دیکھا پھر دیکھا پھر دیکھا پھر دیکھا پھر رکھتا ملک سلطان معمول صاحبی حسیٰ تھی حضرت ارچت 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 خلاف معمول بار بار شیشہ پہ دیکھتا فرماڈ لگے ملک صاحب او شکل پہ بہتا وہ صورت پہ بہتا جس نو بنا کے رب نے چار چسمہ کھا دیا جس صورت تو بنا کے رب نے چار چسمہ کھا دیا جنے ہیں وقت تین وزہتورے وطورے سینیاں وحاظل بلد آمین لقد خلقت الانسانہ فی احسان تکویم اپنے فرمایا میں نے تین دی قسم میں نے زیتون دی قسم میں نے دور سنت دی قسم میں نے بند امین دی امن والے شیخی قسم اسا انسان نو بڑی سونی شکل رہتا ہے اسا انسان نو بڑی پیاری سورت دکا فرمایئی ہے اے 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 صورت ہے جیسے صورت ہے جیسے دنیا نے حضور کی بڑا بابو جی رہتا ہے جیسے خوش کس خوش کس حضرت تصریف لائے دل دیا تھا گرائیا تو اہلانیا سمودری دی طرف ہو اور روڑا شیخ دے سنگین طرف ہو آپ لو بیلکم خوش آمدی کہنیاں اللہ تبارک تعالی آپ تا سایہ علمائی اللہ سنت سرہ تے تا دے قائم و قائمت اور آستانہ کیا دو نصر پارہ آپ تے دم قدم دنال تا دے قائم و قائمت ہیں اور اے بابو جی لگلے شادہ تے اسے طرح بڑیت بابو جی فیضار کو ٹھیلا دیا میں ارز کر رہا تھا کہ قالی بغداد نے ہر ملے تھے ہر موقع تھے آپ نے اپنی آگ دی دستگیری فرمائی ختم نبو گردہ بسلایا بغداد نشکر پہجیا چندے چکے نشکر نہور پہنچیا غوث پاک کے ناندے نانے لائے آگیا سانوں بغداد شیفت غوث پاک نے پہجیا جا جا کے میرے لادوے شہزاد بہر علیوی تحیر کر دیا اے پرانی ریتے ہر مرنے پہ غوث پاک تی نظر کرمیں جڑے غوث پاک کے فرمان نے میرے مرید دو مشرکے جو پانے مگر بے چھوٹے 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 نہیں میرا ہاتھ تیرے سیلتے اینجی ہے جڑے آسمان زمین تھے جڑے اپنے مریدانوں نے پھولا دے تو اٹھا کی یار اپنی اولاد رو پھولا دیتا ہے نہیں نہیں ہر مر لے تھے ہر موقع تھے تستگیری فرمائی ہر موقع تھے تستگیری فرمائی حضور قبلہ بابوشی حضور قبلہ فرمان دے ہٹرکتے ہیں مولی صاحب شاہ ولی اللہ صاحب انہیں بیوی رو وہ جن آسیتہ سایا ہو گیا وہ اپنی بیوی رو لے کے آل حضرت کو ہو گا ہے جتے ہیں جیس آتا مزارے مبارکے پرانی بستشت ادبار آپ تشریف فرمائی صاحب اور لے کے آئے جنہوں سے بے حال حضرت نے جیس توجہ سٹیوں جن آزر ہو گئے آپ نے پچھا تو کتھوں ہیں انہیں کیا جی میں بغدا شریفتہ ہوں پچھا تو کتھوں ہیں انہیں کیا میں بغدا شریفتہ رہن والا ہاں پہلے بھی قدیت سے آئیں تھے انہیں کہا یہاں ایک دفعہ پہلے بھی آئیں میں گھوز پاک نال آیا ساں پہلے بھی میں گھوڑے شیف آیا ماں میں گھوز پاک نال آیا ساں آل حضرت کو بھی رضی اللہ تعالیٰ وطانہ دلیل دے میں کہا جی دلیلے بھی کہ تسی بیمار سو توڑا علاج ہو رہا سو افاقہ نیسی ہو جائے گارولے خادم سنگی سارے پریشان ہو دے تسی ایس بورڈ تھے چار پائی تے لیٹے تو اڈا فلاں خادم تو اڈے پہر پہ دباندہ ساں تو اڈا فلاں خادم تو اڈے پہر پہ دباندہ ساں میں گھوز پاک نال آ لیتے آزو ایساں گھوز پاک آ کے تو اڈے سرانے میں پس ایک رکھ دے سن بنا کیا بیٹا مہر علی علاج جاری رکھتی اللہ شفاق آ فرمائی پھر شفاق ملی کیوں نہ مل دی گھوز پاک سے پہلے لکھے ساں گھوز پاک سے قدم لکھے اس جنے بھی عرض کی تھی میں نے گھوز پاک نے فرمایا کہ جدوں میں تو ہندوستان جانے تیرا گزر ہوئے نائے بے وہ سلم برا ہے خاجہ مہر علی میرے جیش آنفہ ہیں خاجہ مہر علی اے بڑا قریبی تعلیت ہے گھوز پاک سے نال بڑا قریبی تعلیت ڈیٹ سال پہلے میں پھر شفاق ہوئے حضور مسیح ملکت رحمت اللہ تعالی عدد عرصتے میں حضرت دی دست ہو سی وست عضرویا اے نا دی عادت ہے چڑکان سی سیاد ان دی عادت ہے اے ہار شہر نہیں چھوڑا اکفائے ہار ساڑھے مشاہر دی عادت ہے زہر نہیں کہتے کہ میں نے وہ حضرت فرمان لگے عزاری ذات بگدار شیر جانا کہ وہ اس پاک سے بزار دے اندر اتھے جا کے بیٹھو گے تو انہوں اتھوں کہ میرے نام دیئے کہ ٹافی ملیو تو ساں میں نے وہ یہ آنکھے دیا آپ اے اس کی بھی یہ ہے یا اتھوں ملیو یا سبیر ہے جی ان میں بڑھے بیٹھے بیٹھے ہیں اہذہ نہیں اے اور نعرے نہیں اے اور نعرے نہیں جیسا نعرے تلاحیننال بندہ نوں لذہت ہی ملتی ہے بندہ نوں شہاہ کی بندہ ہے بندہ نوں کفتو ہی بلتی ہے بندہ اتھائیں بہادری تے جرعت بھی کرنا بپیتو ہیں وہ نا کی خیالے کیاہ کلے گا پاؤلے جو نعرہ حیثری لگا دے لیے اس لئے خورساندھی لڑائیوں دیئے جو نعرہ تکبیر لاندھے نہیں ہم نعرہ حیثری لاندھے نعرہ تکبیر بلند ہوا نعرہ تکبیر نعرہ اسالت اسالت نعرہ حیثری نعرہ حیثری نعرہ وصی合 آستان آل گیا بیڑا شریف میں نے فروان کہ تو اوہ تم بیرے نادی کافی دیتی اوہ تسان میں نوں لے آکے دے گئے میں تھے مہداشی پاس رویا جو میرا جاتے ہیں دو دن کہتے ہیں مہداشی دیتی باہر 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 کے درد دیکھاں انہیں بندہ ہوں دے کافی دیتی کوئی نادی جمعہ پڑھیا جمعہ پڑھیا پھر کہیں دیتی دیا دو د Scharach میں نے اکھڑ دیا میں نے ارز کی تھی تو اڈے لڑ لے شہداد تو اڈے لڑ لے شہداد نے حسن کھانوں کے بیدے دیتی آج دو چال کہتے پسویں بیٹھایا طافی نہیں ملی میرے آپ خد ہی دے بیران اپس سے ایک آیا انہیں اینجی ترینٹ آف نے سکتا ہے میرے گوڑنے کا دنے میں چھتے ہیں ایک دوجہ بندہ بیٹھا دے وہ چلی کہ یہ گوڑ پر چلی ایک اسی دل میری چھوڑی چھوڑی میں ٹیشوٹے پس کٹ کے لے پیٹھ گیتے میں آدھری خدمت اس پیش کرتے ہیں اس جس نے میں خالی آز رکھونی دے اور اس نے اس پیش کی تیرافی میں نے فرما لگے کہ میں پہلے تو گالی سی سنائی لیکن آج سنانا ہوں جدا میں لالا جی دے لائے میں لالا جی دے لائے سے لگیا آنا تھا بگداشت نے کیونکہ سفر کافی تلیل رستہ نہیں تھے ائرپورٹ سے چھوڑی گیا سارا اس سلسل کافی ٹائم میں ملت گیا جن جے تھے روٹی پاکستان ہے ان جو تھے روٹی کے لئے پاکستان ہے باقی تبرکتے چاہر گیا اس طرح چیز گیا حضرت فرماتے ہیں میں بار بار آپ نے اپا جی لالا جی بڑے لالا جی روٹی نہیں آئی لالا جی فرما لگے اوہ جان دے اوہ پہ جان دے جان دے روٹی کا بندوبستگیت آیا بے جا کے اندر بیٹھے کمرے دروازہ تے تستک ہوئی دروازہ کھولے لینہ لکیوں یا صدر صدام نے آستانہ یا گولہ شیلے مشاہد مستے کھانا پہ جایا اے اوہ خاندانیں اوہ دین نظر کے ہنائے تھے ایک پرانی رید ہے گوشفا دی ہمیشہ ہانو بڑھ لیتے اپنی آل دی دستگیری فرمایے اپنی آل دی دستگیری فرمایے دستگیری در پیشن دستگیری آلہ تک دولی لاہور تشریف لگے کہ پھر اللہ نے آپ کو فتح و مستدو ہم کنات فرمایا میرے جد در پیشن شاہد 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 رہا آپ اس طرح بیان سامنے دے سب آپ نے آکھنا کہ آلہ حضرت گولوی رضی اللہ حتار مرزے نے جا مناظر اچھائے دیتا سنا تقریری تو دھوڑ گیا تحریری تھی آیا اس وقت میں آیا سی اس وقت میں آیا سی کہ اوہ کلرک سی تیزی نہ لہتا سی مرزے دی آدھ اچھی اج کل تے اقبال پوائنٹ آگے نے پہن ناغے نے اس کے ہورڈر تو دعا تو ہوں بار بار سیاہی نظر کے لکھنا ہے پہنے سے مرزے دا طریقہ دا سی مرزا نیبلو ٹیڑا کرتا انجلہ دا سی تیزی دینا سیاہی خرچوں دی سی لکھیا بہتا جانا سی مرزے دا خیال سی چونکہ میں بڑا شاہدر اچلاک پڑا وہ پیر نہیں وہ آلوے دین نہیں وہ اپنی تیزی نربی صفحہ نہیں لکھ سکن گئے لہٰذا میں آنوں تحرینی مناجرہ دیتا تقریری تب نوڑ کے ہورڑ کے ہورڑ کے ہورڑ تحرینی والے مسے آیا آلہ حضرت دوڑی رضیت دعا فردام دے میرے جتے جتے خمدے کسے گتے سوال لکھی تھا کیا تُسی علم جفت ہے زورت ہے کتابہ لکھ دیو آلہ حضرت نے جواب دیتا قدی لکھیانتے نہیں قدی لکھیانتے نہیں جنور بھئی مہرے نہیں لکھ کے نہیں وہ حکم مرزا تے سمجھتا سی کیا انہوں نے بتا نہیں جانے گا آلہ حضرت بولی رضی اللہ تعالیٰ طرف میں آمین ہوں تیری اے شرط منظور ہے اور میری بھی ایک شرط ہے میری بھی ایک شرط ہے ایک کو جو فاصلت ہے تُو بھی اپنا پین گولڈر دے دعا رکھ کاغذ رکھتے میں بھی رکھا تُو بولے تیرا کلم لکھے بہریانی بولے بہریانی دا کرو جس لئے اس باتا بھی دھاڑیا ماندے حضرت شاہ کو کہنے دا سان کہ نرزیدہ اے خیال سی چلاک اوشیارہ پہ سی انہیں اس وقتے سوچی شرط رکھتے انہیں اکھیا مہتے چکتھا بھٹا پہ بندہ لے جانے جیلا بزائر پہ گاندا ہوئے گا بزائر ہو کانا پانکے جائے گا اپنا اصنی بریز لے کیانے اصنی کو جنگرہ رہا کے آنے اوہی دعا کرنے میں بھی دعا کرنے میرا دے چھو ٹھیک ہوئے میں جو ہی ہاتھیں چھکاں گا میرا دے اٹھ کے داؤڑ پڑے گا میرا دے اٹھ کے داؤڑ پڑے گا لہذا انہوں نے دے اصنی ہوئے گا کون جے تھے اللہ اللہ لڑا بیٹھا رہے گا کہ میں منازلہ اچھے چھا مانگا لیکن اوہ نہیں سی پتا وہ دے سامنے گاؤس پاک دل پانا اچھا آپ نے فرمایا اگر ایک آلے محر علی اگر تُو امریزہ نکال کرنا ہے محر علی دے جے مرتے زدہ کرنے میرا لیے اس واسطے بھی تیاری ایک دور دیکھو تُو کرو ایک دنگول میٹھو میٹھو دوہنے آنے پرہنے اکیدہ بردہ 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 بار بردہ 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 اکیدہ بردہ 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 کی دیو گے مفتی شفی صاحب کاموں کی وجہ کر لگے میں اپنے پیرہ کو بارہ ہائے گل سنوں ایک گل میرے ملی اچھے ہی دیکھنے میں اپنے پیرہ کو ایک گل سنی یہ دور ہائے دورا وہ فرمان دے صلی اللہ تعالی نے اعلیٰ حضرت گوری ایسا حسن اتا فرمایا ایسا جذب اتا فرمایا ایسا اگر ملتا فرمایا ایسا اگر ملتا فرمایا ایسا جس سورت رب نے بنا کے چار چسمہ ختمہ وہاں کے آپ دی صورت رہ لے دا دے اسلام اگر ملتا فرمایا اگر ملتا آجا اللہ نبی الاسلام ایسے لوگ حجو سن کہ اونا ہنزورت جمال پاکانوں بے حجابوں بے نقاب بکھایا اگر او آ جاندہ اونا دی بدولت اسلام ضرور قبول کرنے جاندے اللہ تعالیٰ بتا رہے اسی جنہ میں اپنے مشاہد پر ناز کریے پوری دنیا چھنے پھرے ہیں لیکن اے ہو جاؤ آستانہ کی درے غزب دی انفرادیتہ حامل نجیف و جفیر سید گلالی سید گلالی سید اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں حال لے آزدر انفرادیت اور فوقیت عطا فرمائیے جس بے فرس جس بقامت جاندے پتا چاہتا ہے اللہ دا شیر ہے نبی الاسلام دا غلام آیا وزور وزور سبحانہ اللہ علیہ وآخر دعبانا ان الحمدللہ